برسوں سے جنگ اور ہنسا جھیل رہا افغانستان بری طرح زخمی ہو چکا ہے طالبان کے آتنک سے افغانستان برسوں سے لہو لہان رہا شانتی بحالی کے نام پر قریب 20 سال تک افغانستان امریکی سینکوں کے سائے میں رہا اب افغانستان سے امریکی سینکوں کی واپسی ہو رہی ہے اس بیچ موقع پا کر طالبان لگاتار افغانستان کے شہروں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے ایسے میں افغانستان آروپ لگا رہا ہے کہ پاکستان ہی ہے جو امریکی سینکی پیٹ پیچھے طالبان کو طاقت دے رہا ہے دنیا جانتی ہے کہ طالبان اور پاکستان کی آئی ایس آئی کے بیچ اچھے تعلقات ہیں وہی پاکستان لگاتار طالبان سے سمندھوں کو چھپاتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ کا رشتہ کافی زیادہ بگڑتا جا رہا ہے عالم یہ ہے کہ افغانستان پہلے سے زیادہ پاکستان کو نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا ہے اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں پاکستان پر طالبان کا سمرتھن کرنے کے آروپ لگتے رہے ہیں یہاں تک کہ افغانستان کے اینے سے نے سیدھے طور پر پاکستان کو طالبان کا ایجنٹ بتایا ہے افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے سیدھے طور پر پاکستان پر حملہ بولتے ہوئے ایک بار کہا تھا کہ پاکستان کی سرکار اور آئی ایس آئی طالبان کے ایجنٹ ہیں جس کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ شبدوں کی جنگ کافی تیز ہو گئی تھی اس سے پہلے افغانستان NSA نے پاکستان کو چکلا گھر کہا تھا جس کے جواب میں پاکستانی ویدیش منتری نے افغانستان کو دھمکی تک دے ڈالی تھی پاکستان کو چکلا گھر بتانے والے افغانستان کے NSA حمدللہ موہب نے پاکستان کو طالبان کا ایجنٹ بتاتے ہوئے سیدھے طور پر افغانستان میں ہنسا کے لیے ذمہ دھہرایا تھا افغان NSA نے ٹولو نیوز پر پاکستانی ویدیش منتری کے انٹرویو پر پرتیگریہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پورے افغانستان میں طالبان ہنسا فیلا رہا ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ طالبان ایسا کیوں اور کس کے اشارے پر کر رہا ہے افغان NSA نے کہا تھا کہ یا تو پاکستان کے ویدیش منتری کو بتایا نہیں گیا ہے یا پھر وہ اگنور کر رہے ہیں اور اسے مان رہے ہیں شاید شاہ محمود قریشی اس بات سے بھی انکار کر دیں کہ اسامہ بن لادین پاکستان ملٹری ہیڈکوارٹر کے بغل میں نہیں پایا گیا تھا پختون نیتاؤں کے نشانے پر قریشی اصل میں ٹولو نیوز کو انٹرویو دے کر پاکستان کے ویدیش منتری بری طرح سے گھر گئے تھے پاکستان کے پختون نیتا افراسیہ آپ کھٹک نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ طالبان کو ایک اور پروکتہ کی کیا ضرورت ہے وہ کام تو شاہ محمود قریشی ہی پورا کر رہے ہیں ٹولو نیوز کو دیئے انٹرویو کے دوران شاہ محمود قریشی نے ایک طرح سے طالبان کو شانتی کا دوت بتا دیا تھا پختون نیتا نے ٹولو نیوز پر شاہ محمود قریشی کے ایک انٹرویو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ افغانستان میں پاکستان کی تٹھست تھا کبھی بشوہ سنیہ نہیں رہی تھی لیکن اس نے آخر کار اس ڈھونگ کو بھی دور کر دیا افغان سنگرش کو پوری طرح سے آنترک بتا کر کیا پاکستان کو یقین ہے کہ جو اس نے بویا ہے وہ اسے نہیں کاٹے گا افغانستان پاکستان کے رشتے افغانستان پاکستان کے رشتے پچھلے چار دشکوں سے ٹھیک نہیں ہیں زیادہ تر افغانیوں کے من میں پاکستان کی نکارات مکھ شوی ہے کیونکہ انہیں یاد ہے کہ کیسے نبھے کے دشک میں اسلام آباد نے طالبان اور مجاہدین کو افغانستان کے خلاف مدد کی تھی پاکستان نیتاؤں نے مانی ہے سچائی پرویز مشرف نے بھارتی میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ ان کا دیش طالبان کو سمرتھن کرتا ہے دوہزار پندرہ میں پاکستان کے موجودہ پی ایم عمران خان نے کہا تھا ان کے اسپتال میں گھائل طالبانی لڑاکوں کا علاج کیا گیا حالی میں پاکستان کے انٹیریئر منسٹر شیخ رحسید نے تو یہ کہہ کر پاکستان کی پولی کھول دی تھی کہ طالبانی پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے یادہ کہہ دیا تھا کہ افغانستان سے گھائل طالبانی لڑاکوں کو پاکستان لائے گیا تھا